بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سکرینڈز آور ٹوڈیز لیکچیویز آباوٹ ٹائپس و ویوز تو ویوز کی کتنی ٹائپس ہیں کتنی قسم کی ہیں تو ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک میکینیکل ویوز اور دوسرا آپ کے پاس الیکٹرو مگنیٹک ویوز برکی مکنہ تیسی تو میکینیکل ویوز ویوز رپوائر اینی مٹیریل میڈیم فارگر پروپوگیشن ایسی ویوز جن کو ٹریول کرنے کے لیے کسی مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سولیڈ لیکوڈ گیسز ٹیک ہے اس طرح کا میڈیم چاہیے ہوتا ہے ان کو ٹریول کرنے کے لیے اور ہمارے پاس ان میں سونڈ ویوز وارٹر ویوز ویوز ہونہ سپرنگ اور سٹرنگ میں بول رہا ہوں جو سونڈ ویوز ہیں وہ بھی ٹریول کر رہی ہیں تو مینز کے یہاں پہ ائر میڈیم ہے ٹیک ہے جس کے ثرور وہ آواز میری دوسری جگہ تک پہنچ رہی ہے اس طرح جو وارٹر ویوز ہیں وہاں پہ وارٹر میڈیم ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے اور اس کے ثرور جو ہے وہ اپنا ویوز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوتی ہیں اس طرح ویوز ہونا سپرنگ آرہ سپرنگ تو وہاں پہ بھی میٹیریل میڈیم ہوتا ہے سولیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویوز جب کوئی بوڈی بائپ کرے گا ویوز پیدا ہوتی ہیں تو پھر سولیڈ میڈیم ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کڑھ ہو سکتا ہے ائر ہو سکتا ہے جس کے ثرور جو ہے وہ جا رہی ہے اچھا تو یہ تھا آپ کے پاس میکنیکل ویوز کہ وہ ویوز جن کو ٹریول کرنے کے لیے کسی مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے الیکٹرومگنیٹک ویوز 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 ایسی ویوز اس میں آپ کے پاس ریڈیو ویوز آ جاتا ہے ایکس ریز لائٹ ریز اینڈ ہیٹ ریز اگر ہم بات کریں تو سورج کی جو لائٹ یا ہیٹ ہم تک پہنچ رہی ہے تو بیچ میں سپیس ہے ویٹیوم ہے جس میں سے گزر کے آ رہی ہے مینز کہ کوئی میڈیم نہیں ہے وہاں پہ اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ہم تک پھر بھی آ رہی ہے ایسی جو ویوز جن کو ٹریول کرنے کے لیے کسی مٹیریل میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہم الیکٹرو مگنیٹک ویوز کا نام دیتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک مینز برکی مگنہ تیسی تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ جو مکینیکل ویوز ہیں ان کو مجزید دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ٹائپس مکینیکل ویوز ایک آپ کے پاس لانگیچیوڈنل ویوز اور دوسرا جو ہے وہ ٹرانسور ویوز لانگیچیوڈنل آج ہم اس لیکچر کے اندر لانگیچیوڈنل کو ایکسپین کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر چلکے ٹرانسور ویوز کے والے سے بھی بات کریں گے لانگیچیوڈنل ویوز ان لانگیچیوڈنل ویوز تب پارٹیکلز آف تا میڈیم مو بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت آگے پیچھے بیک اینڈ فورت کہ اس کے اندر لانگیچیوڈنل ویوز کے اندر جو اس میڈیم کے پارٹیکلز ہوتی ہیں وہ اپنی مین پوزیشن سے آگے پیچھے وائیبریٹ کرتے ہیں بیک اینڈ فورت موشن ہوتی ہے علانگ دار ڈاریکشن آف پروپکیشن آف ویوز کہ جس سمت میں ویو ٹرابل کرتی ہے اسی سمت میں آگے پیچھے کہ ویو کی ڈاریکشن جس سمت میں ویو جا رہی ہے اسی سمت میں وہ آگے پیچھے جو ہے وائیبریٹری موشن پروپر فورم کرتے ہیں اچھا آپ ذرا آئیے گا فگر پہ یہ آپ کے پاس ایک سوفٹ سپرنگ جس کو سلنگ کی ہم کہتے ہیں کسی بھی لانگ بینچ پہ اس کے ایک انڈ کو فکس کر دیا گیا ہے کہ ہم نے ایک انڈ کو فکس کر دیا اس کے اور جو دوسرا انڈ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں یعنی ہم اس سپرنگ کو پوش اینڈ پل کرتے ہیں موومنٹ اوپ اینڈ مینز کے ہم اس کو پوش اینڈ پل کر رہے ہیں تو بات سننے ذرا یہاں پہ کہ جب ہم اس کو پوش کریں گے مینز کے ہم نے یہاں پہ ایک قسم کا پریشن لگایا اس پہ پریشن 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 تو کیا ہوگا کہ یہاں کے جو لوس ہیں اس سپرنگ کے وہ ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں اور لوس جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہاں پہ ایک کمپریشن پریئٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکس موومنٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے پہلے پوش کیا پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں پل کرتے ہیں تو پوش کرنے پہ یہاں پہ کمپریشن آیا نیکس موومنٹ کے اندر جب ہم اس کو پل کریں گے تو یہ جو کمپریشن ہے یہ اپنے ساتھ والے جو اس میڈیم کے پارٹیکلز ہیں اپنا پریشن ان کو منتقل کر دیتے ہیں یا ایسے کہلیں کہ اپنی انرچی ان کو منتقل کر دیتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو پوش اور پل کر رہے ہیں سپرنگ کو تو ہم اپنی مسکولر انرچی وہاں پہ ٹرانسپر کر رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھ والے جو پارٹیکلز ہیں اس سپرنگ کے ان کو اپنا پریشن یا اپنے انرچی جو ہے ان کو منتقل کریں گے وہاں پہ ایک کمپریشن بنے گا اور فگر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپریشن جو یہاں پہ تھا شروع میں وہ اب کے بار یہاں پہ منتقل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کمپریشن جو ہے وہ اپنے ساتھ والے پارٹیکلز کو نیکسٹ منتقل کر دیں گے اچھا بات سنیں ہم نے پش کیا کمپریشن کریئٹ ہوا جب ہم پل کریں گے یہ کمپریشن یہاں پہ چلا گیا اور اس کی جگہ پہ ریئر فریکشن کریئٹ ہو جاتا ہے کمپریشن وہ ریجن کمپریشن آپ کے پاس where the loops of the spring are closed together کمپریشن وہ ریجن ہوتا ہے جہاں پہ loops ایک دوسرے کے قریب ہیں اور دوسری سائٹ پہ where the loops of the spring are spaced apart ریئر فیکشن کیا ہوتا ہے جہاں پہ اس spring کے جو loops ہیں وہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ریئر فیکشن کریئٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ کمپریشن next movement کے اندر یہ کمپریشن یہاں پہ منتقل ہو جائے گا اس کی جگہ پہ ریئر فیکشن آ جائے گا تو اس طرح سے جب ہم continuously اس spring کو push and pull کر رہے ہیں تو continuously وہاں پہ کمپریشن اور ریئر فیکشن جو ہے وہ بن رہے ہیں اور wave جو ہے وہ fix and کی جانب travel کر جاتی ہے لیکن اس medium کے جو party کہلتے ہیں وہ اپنی ہی mean position پہ آگے پیچھے جو ہے back and forth motion پرفارم کرتے رہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سے بھی دو consecutive compression یا کوئی سے بھی دو consecutive rare fraction کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم wavelength کہتے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ compression اور ایک compression یہاں پہ بند رہے تو ان کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا اس کو ہم wavelength کہتے ہیں اور wavelength کو symbolic لئے ہم lambda سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آپ کے پاس آج کا topic جو ہے longage general waves کے والے سے تو انشاءاللہ next video میں ہم transfer waves کے والے سے بات کریں گے کہ اس میں spring جو ہے اس کو append down move it دی جاتی ہے اور وہاں پہ wave تو fix enter جانے move کرتی ہے لیکن جو medium کے particles ہیں ان کی جو direction ہوتی ہے وہ wave کی motion کے perpendicular ہوتی ہے تو انشاءاللہ next video میں ہم transfer waves کے والے سے بات کریں گے آپ کے wired hostٹری سک cięڈا کے لینے آپ کے کھلا آپ کے والے آپ کے perpendicular ہے آپ کے پاس پینڈا کے مطاف ہے